موسیقی جی ناظرین دراغ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کو مرحلے بار سلسلے بار لے کر آگے بڑھیں گے اور آپ کے علم ہے کہ ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر ہم اپنا ٹاپک بھی آناؤنس کرتے ہیں اور اپنے مہمان موزز مہمان کبھی آپ سے تعرف کراتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا نحجر بلاغہ کلام امام علی ارواحن الفضہ اور اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے جس مشہور معروف شخصیت کو ہم نے آج پھر اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی مہتاج نہیں آپ حجد الاسلام والمسلمین مولانا سید عبدالحسین مصوی صاحب ہیں خم سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ قبلہ جیسے کہ ابھی ہم نے ٹاپک اناؤنس کیا اور کل جو ہے وہ یوم غدیر بھی ہے سب سے بڑی عید کا دن بھی ہے تو اس سلسلے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ذرا جو ہے وہ ایک 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 گفتگو ہو جائے ایک باقعدہ مکتبی جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہو جائے نحجر بلاغہ کے اوپر جو کلام امام علی ارواحن الفضہ ہے جو کہ آپ کی زندگی کے کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کو پبلش کیا گیا اس کو جمع کیا گیا اس کے اوپر کچھ جو ہے نا لوگ ابحام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوالات اٹھاتے ہیں حالانکہ امام الکلام کلام الامام ہوا کرتا ہے وہ جملے خود بتاتے ہیں کہ وہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے بڑے سے بڑا عارف بڑے سے بڑا دانا بھی وہ عدبیات کا استعمال نہیں کرتا وہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتا جس طرح سے کلام امام کی زبان سے جاری ہو وہ خود بتاتا ہے مگر بعض لوگ جو کہ دانستہ اور نادانستہ طور پر بھی چونکہ کم علمی کی کم فہمی کی بنیاد پر اس کے اندر امام پیدا کرتے ہیں ہم نے چاہا کہ ایک مکمل جو ہے وہ تعریف حالانکہ وقت بہت کم ہے مگر کوشش کریں گے کہ آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کے اوپر جتنی مفصل گفتگو ہو سکے وہ اس کم اور محدود وقت کے اندر کی جائے کہ ذرا نہجب لاغا کا تعریف ہو جائے اور مولا کے کلام کے اندر جو عربی عدبیات کا کمال ہے اس کے اوپر گفتگو ہو جائے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مجھے ستا اعلیم کا خاکبہ نحجل قلعہ کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا میں جو کچھ کہنے جہا رہا ہوں وہ علماء کی باتیں ہیں کہ جو خود وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو نحجو البلاغہ کے سامنے زانوی حضب تہہ کر کے بیٹھ کے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں چون چیز حدیم ہے سعید رضی میں شاہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں خطور حکم ناموں مد ناموں اور علمات قصار پر مشتمل ایک مجموعہ سیار کیا جس کا نام محجو البلاغہ رکھا جبکہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر المومنی علیہ السلام کے بیانات درجت ہیں نئی آحضور کے بعد سے اہل السنت حضرات کی طرف سے جو بظاہر چوت ہے خلیق منتخب کیے جانے تک بیانات درجت ہیں بلکہ اس میں صرف اسی ظاہری خلافت کے مختصر دور کے مختصر گلدستہ موجود ہیں رہا سوال یہ کہ کیا نحج البلاغہ حضرت حمیر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام پر مشتمل ہے یا کہ خود اس شیعہ عالم الدین سید رجی کی کہ جس نے اس گلدستے کو تیار کیا کی تصنیف یا یہ کہ سید رجی کے باعی سید مرتضی علم الہدہ کی تصنیف ہے جس کی اس طرح بات متاسف افراد کسی تحقیق کے بغیر اس قسم کی باتیں کرتے آئے ہیں جہاں جس طرح ہمارے کچھ آہل سنت باعی نحج البلاغ کے بات خودموں کے بارے میں شک و تردید کا اظہار کرتے ہیں جبکہ اہل سنت علماء جیسے ابن عبد الحدید کے جنہوں نے نحج البلاغ پر شرح لکھی ہے انہوں نے اس حوالے سے تفصیلی اور مستدل طریقے سے ثابت کیا ہے کہ نحج البلاغ میں موجود تمام بیانات اجمل خود و شک شک یہ خود امیر المومنی علیہ السلام کا ہے جسے سید رجی کے ولادت سے بہت پہلے جب سید رجی کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے بات اہل سنت علماء کی بداو میں درج ہوا اس طرح کی بہت ساری اثنات و مدارک موجود ہیں جیسے کسی طرح تردید باقی نہیں رہتی کہ نحج البلاغہ سید رجی کی تحلیف ہے یہ نحج البلاغہ شیعہ اور سنید دونوں کے لئے بڑی آنگی دفت سبحان اللہ نحج البلاغہ سید الاوسیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام امیر المومنی علیہ السلام کے خودبات خطب و بند و نصائب اور مشتمل اس کے اشیوں کے درمیان بڑی اہمیت رکھتی اور کلام اللہ مجید کے بعد مہم ترین کتاب سمجھتے ہیں اہل سنت کے درمیان بھی اس کی فساد اور بلاغت کے پیش نظر کے جس کے عرب عدبیات میں نحجیت نہیں ملتی کی وجہ سے ان کے علماء کے لئے خاص توجہ کا مرکز رہی تھے نحج البلاغہ کو زیر سوال لانا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے نحج البلاغہ تو سید اہوسیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کے بیانات کا مجموعہ جبکہ خود مولا کو عالم اسلام نے اپنا چودہ خلیفہ تسلیم کرنے کے باوجود اس کی سال سرکاری طور پر جمعہ خود بھوم میں لانا نفرین کرتے رہے جو کہ تقریبا دو سو سال تک غیر سرکاری طور پر جاری ہے کیا جو حضرات نحج البلاغہ پر اعتراض کرتے ہیں کبھی اس اس کی سالہ دور کے جو ان کے بقول اسلامی دور تھا میں جمعہ خود بھوم میں شاہ و علاہت پر لانا نفرین کرنے پر اظہر نظر کرتے ہیں کیا دو سجیوں تک اس مظلوم تاریخ حمیر المومنین علی بن نبی تعالیم سلام کی قبر پوشیدہ ہونے کی علیہ السلام پر بات کرنا گوارہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے پیجے استعمالی سیاسی اغراض و مقاضیت کار فرما ہوتے ہیں جبکہ اکثر اہل سنت علماء حقیقت کو بیان کرتے ہیں نحج البلاغہ کی فزاد و بلاغت اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ کلاب صرف امیر المومن علی علیہ السلام کا کلاب یہی وجہ ہے کہ عرب زبان کے ماہرین نے ہمیشہاں حج البلاغہ کے سامنے سردیجی مخم کیا ہے سنی علماء نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان علماء بھی اس میں شامل ہے جملہ پرانسیسی فلسفی اور مشرق شناص ماہر استاذ پروفیسر ہیمری کاربن حج البلاغہ کو معارفت کا وہ مہم ترین سر چشم قرار دیتے ہیں جس سے مفکرین ہمیشہ سہراب ہوتے رہے ہیں نحج البلاغہ کے بارے میں ایک عیسائی صاحب نظر استاذ امین نخلن کسی کے جواب میں جس نے ان سے کہا تھا کہ نحج البلاغہ میں سے ان کے لیے ایک سو کلمات کو متخب کر کے دیں کہا خدا کی قسم نہیں کر سکتا کیسے ممکن ہے کہ انمول موٹیوں میں سے ایک سو انمول موٹیوں کو جدا کر کے تو سبھی انمول ہیں سبھی انمول ہیں ایک معروف لبنانی عیسائی استاذ شاعر اور مصنف سلامہ نحج البلاغہ کے بارے میں کہتے ہیں نحج البلاغہ ایسا جاویدان اثر ہے جس سے علی ابن ابی طالب کے آفاتی سول کی شناخت پیدا ہوتی ہے جس کے ساتھ قرآن کے بغیر کوئی کتاب بردری حاصل نہیں کر سکتا اللہ اکبر بے شک تو چوار جداغ محروف عیسائی مصنف نحج البلاغہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نحج البلاغہ فصیب بلک نرین کلام ہے جب تک انسان ہے اور افقار انسانی موجود ہے تو انسانی ہونری اور عدبی صلیقہ کو اس نے جدا کیا نہیں جا سکتا بے شک جو عدب کو سمجھتے ہیں عربی کو سمجھتے ہیں عرب کو سمجھتے ہیں وہ جو سردازم ہم کرتے ہیں مگر جو لوگ جاہل ہیں عطا سرسری مطالعہ بھی نہیں رکھتے ہیں نحج البلاغہ کا ہم اس پر رائے قائد کرتے ہیں کہ بھئی ہے نہیں ہے یہ ان کی جہالت کی اقاس ہے حقیقت میں وہ ہے کہ اس میں یہ غیر متنازر کتاب ہے جس کو متنازر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس نے آخر جو تحلیل ہر عالم فازل اور جو علم عدب عدب کا مزیاد آشنا ہی رکھتا ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا کہ اس کو اب اس کے مقامل میں صرف قرآن بلایا جاتا سکتا ہے اور کوئی ابھی تک مائن کلاب اپنے کلاب نہیں ہوا جس کی نحج البلاغ کی اپنے بڑھتے لی نہیں صحیح تو اس سے ہم جو ہے وہ آج کے دور میں موجودہ دور میں کیونکہ کلام امام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نسلوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں ایک ترو تازہ ان کے لیے ایک مکتب پیش کرتا ہے ان کے دور حاضر کے سوالوں کے جوابات دیتا ہے اسی کو ہم موجزہ کہتے ہیں جس طرح قرآن قیامت تک بنین و انسان کی ہدایت کرتا رہے گا اسی طرح مولا لی کا جو کلام ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتا رہے گا قیامت تک کے لیے ہم اس سے آج کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے پس اس کا مطالعہ کرنا ہے جس طرح آپ نے جارج جردہ جیسے ایک عیسائی عربی لیٹریچر کے استاد ان کے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ تم نے اتنی عربی لیٹریچر پڑھائی کبھی تم نے نیجر بڑھا کو پڑھا ہے کہا کہ وہ کیا چیز ہے پڑھا ہے آپ لیٹریچر کے دعوے دار ہیں تو پھر ان کو جب انہوں نے نیجر بلاغہ دی تو خود جارج جاردہ کہتے ہیں کہ میں نے دو سو بار ریوجن کیا نیجر بلاغہ ہر بار میں چکراتا ہوں ہم تو مشکل سے عمر پر ایک دورہ قرآن کا کرتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں میں نے دورہ قرآن کا کیا تو وہ اتنا حیران ہو گیا اس کی نیلمی کمالات اور جو اس میں عدبی اور ہر منفع حلباز نے جن کو اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے بیان کیے جائے تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا غیر اسلامی عربی عدبیات کا سکولر اتنا عاشق ہو جاتا ہے اس علم کا کہ وہ دو سو ریوجن کر کے اپنی فیکلٹی میں نئے سیرے سے عربی لیٹریچر کو پڑھانا شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ عربوں کا خزانہ ہے کیا عربوں کو اگر فہر کرنا ہے علم کے اعتبار سے نیجر بلاغ کے بارے بغیر کچھ نہیں ہے عربوں کے پاس تو جتنا چاہیں کہ دنیا کو اگر دکھانا ہے کہ ہم کیسے ہیں تو صرف اپنی شناخ کو اب نیجر بلاغ کی طور پر پیشنٹ کریں تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ ہماری شناخ بور کم ہے نیجر بلاغ کے بارے میں اگر ہم نے دنیا کے کسی بھی میدان میں کھرا اترنا ہے تو ہمیں نیجر بلاغ کا مطالعہ کرنا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلمان ایسے چھپے خزانے ہیں وہاں پر جو کمالات کو حاصل کرنا چاہتا ہے کسی بھی میدان میں حکومت میں سیاست میں دیانت میں علم میں بدل میں عرفان میں توہید میں کس میدان میں جانا چاہے گا تو اس سے بہترین اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے ابھی تو قرآن کے بعد جو اتنی سلیس انداز میں آپ کو یہ سارے معرفتوں کے راستے آپ کے سامنے پھول کر دیں تو یہ وہ سادت بات لوگ ہیں جو اس خالص تری سرچسمی سے سہراب ہوتے ہیں اس سے سفادہ کرتے ہیں اور ہاں ہمارے لئے یہ ہے کہ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن حتیب قرآن کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تب ہی ہمیں پہلے نحج البلاغہ کو پڑھنا ہوگا تب ہی قرآن سمجھ میں آئے گا قرآن کیا بات سے اللہ کیا اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے تو اس کی جو وضاحت جو ہمیں نحج البلاغہ میں وہ معارفت ہمیں ملتی ہے تو یہی ہمارے لئے اس کا سب سے بڑا یہ ہونا چاہی ہمارا کہ ہم اس ایسے خزانے کے نسبت ایک سنسری کم سے کم آشنا ہی پیدا کریں تاکہ ہمارے طرف بھی وہ فریوز کے دروازے کھلچ ہیں جو ان بزرگوں کے سامنے کھلے ہوئے ہیں صحیح اچھا آپ نے ابھی آپ نے ابھی ایک بہری امدہ اس کے اوپر بات کی ایک ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے اس کا کہ عربی عدبیات کا اس کے اندر جو ایک کمال استعمال ہے جو کہ آپ نے ایک عیسائی موررق کا بھی نام لیا جنگہ تعلق لبنان سے تھا جو کہ عیسائی ہونے کے باوجود مولا علی ارمحان الفدا کے امیر المومنین کے عاشق کہلاتے تھے اور پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور مولا کے نام کا کلام جہاں کہیں سے بھی ملتا تھا اس کو جمع کرتے تھے یعنی انہوں نے جو عربوں کے خزانے کے اوپر بات کی کہ یہ عدبیات کے خزانے میں اس کو تھوڑا سا اور کھولیں تاکہ ایک مزاج پہ بات ہو جائے جیسے کہ کلام اللہ کا ایک مزاج ہے قرآن کا ایک مزاج ہے جو لوگ خالی یہ نہیں کہ جو سرسری طور سے اسے آپ کہتے ہیں سرسری آشنائی جو ہے وہ ایک پیدا کر لینا اور ہے مگر ایک مزاج کو سمجھ جانا اتنا اس کے اندر اتر جانا اتنا اس کے اندر اس کی گہرائی جانا کہ ایک مزاج سے آشنہ ہو جائے انسان کے صرف کلام دیکھتے ہی کہہ دے کہ نہیں یہ کلام اللہ نہیں ہے تو اسی طرح جو مولا علی اروان الفیدہ کا کلام ہے جو نحضر بلاغہ کی خصوصیت ہے میں چاہوں گا تھوڑی اس کے اوپر مزید اس کو کھولا جائے سہل اور آسان کر کے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ اور سودبند ثابت ہو کہ اس کی کیا خصوصیت ہے اس کا اپنا ایک کیا مزاج ہے یہ الفاظوں میں بیان کرنا میرے لئے بہت ہی مشکل ہے البتہ جو بھی جس ترجمہ جسے کہیں غلی سرین ترجمہ جو بلکل ہی جسے ناانسابی کی ہوگی ناانسابی کے ساتھ کسی بھی زبان میں الحمدللہ آج ہر زبان میں ترجمہ ناانسابی کا موجود ہے کسی بھی ترجمہ کو اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ قرآن کی ترجمہ کو دیکھیں تو اتنا ظلم کیا ہے مترجموں میں قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور مترجم کچھ اور کہہ رہا ہے مگر اگر آپ ناانسابی بلکل ہی اٹھا کے ایسی ترجمہ کو بھی اٹھائیں گے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں تک آگے چلے گئے کہ حتی خلقت کائنات میں یا تو لگتا ہے کہ اس نے جو خلقت کائنات کے پارے میں شخص نے جو بیان اثرار کو فاج کیا ہے یا خود وہ بنانے والا یا خود اس کا شاہد ہے جہاں تک وہ چلے گئے تو یہاں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جسے بس صرف جب الفاظوں کو خلاصہ کیا گیا ہے حتی غیر مسلمانوں نے اس بات کا اطلاف کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں قرآن کے بغیر کسی بھی کتاب کی برطری ابھی تک حاصل نہیں ہوگی نہ ہو سکتی ہے ابھی اس میں جو شیعہ سنی تاثب بھی کار فرما رہا مگر جب اہل سنک علماء کو کیونکہ پہلے اس میں ایسے شک تندیب کے دور پر جب دیکھا گیا اس کو صرف شیعہ کتاب کہا گیا اور شیعہ علماء نے اپنی ہوگیے تو بہت سارے لوگوں نے اس سے وہ محروم رہے اہل سنت علماء مگر الحمدلللہ جب یہ تاثب ٹوٹا اور جس میں یہاں ہمارے شیعہ مراجعہ کا اچھا اکتردار رہا ہے انہوں نے جو اس میں یہ صرف یہ نہیں کہ ہم شیعہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ناجر بلاغہ یہ ہے جس طرح قرآن دعویٰ کرتا ہے تو ناجر بلاغہ بھی عملی طور پر اسی کا دعویٰ کرتا ہے اگر آپ میں یہ علمی صلاحیت اتنی ہے ناجر بلاغہ کہ ایک جملہ کے مقابلے میں ایک جملہ نے کیا ہے ایک علمی اثرار کو آشکار کرنے میں جن کو الفاظ و دقالے میں مولا نے بیان کیے اس کو بیان کریں کر کے لائے نمونہ کوئی بنا کے تو دیکھ تو غرض یہ کلام بشر سے اوپر کلام ہیں اور کلام الہی کے نیچے والا کلام ہیں تو اس کو اپنے معاشرے درمیان ہونا اور اس سے استفادہ کرنا یہ اس معاشرے کی بدقسمتی ہے جو قرآن ہمارے درمیان مہتور ہے ہمارے درمیان خود کلام اللہ ہے اللہ کی گفتگو ہمیں اس میں قبار ہوتی ہے کہ ہم یہ نکل کریں کس طریقے سے خالق بہترین 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 امیر امیر المومنین کی ذات گرامی پر ہمارے ماباب ہماری اولاد قربان آپ کے اوپر امیر المومنین ہے کہ اوپر بہت مشکور ہیں ممنون قبلہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ایک مرتبہ پھر اور بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے اور آپ نے مل کے شرف حاصل کیا ناظرین آپ سن رہے تھے مقدس ترین شہر ایران کے مقدس ام سے حجت الاسلام والمسلم سید عبد حسین مصفی صاحب کو میں پھر بار بار اس بات کو دہرہ رہا ہوں کیونکہ یہ موضوعات تشنا رہ جاتے ہیں چھوٹے سے پروگرام کے لیے سیگمنٹ کے اندر ان چیزوں کے ذکر کو چھیڑنا یہ ایک نائنصافی والی بات ہو جاتی ہے کہ ذکر کو چھیڑا جائے مگر اس کو جو ہے وہ مکمل تو بہرحال صدیوں سے نہیں ہو پارا اس کے اوپر جتنی گفتگو نہ کی جائے وہ کم ہے جو جواہر جو موتی اور خزانے ہیں وہ نگلتے ہی چلے جاتے بہرحال ایک نوجوان نسل کے لیے آنے والی نسل کے لیے ان کو اس کلام کا تعرف کرانے کے لیے ان کی توجہوں کو مبدول کرنے کے لیے جو بڑا ضروری ہوتا ہے ان مباحث کو چھیڑا جائے اور اس کے اوپر سہر حاصل نہیں تو تھوڑے بہت کچھ پوائنٹ کو لے کر کے خدمت میں آجائے تاکہ وہ پھر خود اس کے اندر پیگیری کریں خود اس کے اوپر جائیں نیچ پہ جائیں کتب خانوں پہ جائیں اور اس کلام سے استفادہ حاصل کریں اس لیے ہم موضوعات کو چھیڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ پھر ہم واپس اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے اور تشنگی رہ جائے گی کیونکہ مولا کا کلام ایسا ہے کہ جتنا اس کے اوپر گفتگو اور مختلف پہلووں سے اس کو نہ دیکھا جائے تو وہ کم رہتا ہے بہرحال ہم نے کوشش کی چھوٹی سی اور امید کریں گے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں کہ ہماری اس چھوٹی سی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں گے ہمیں ایک مختصر سی بریک بجانا ہوگا ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی بھی آرہ جاننے کی کوشش کریں گے شدت سے آپ کی آرہ کا انتظار رہتا ہے تو فیلال لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک